اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور آج میں کوکنگ کرنے لگی تھی پھلیاں منانے لگی تھی جو کہ اس طرح سے ہوتی ہیں اور یہ ان کی اصلی حالت ہوتی ہے اس کے بعد ہم ان کو اوپر اور لازٹ والے دو سروں سے اس کی کٹنگ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو اس طرح سے کٹ کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں تو میں نے یہ سارا مرحلت ہے کر لیا ہے اب میں نے اسے واش کرنا ہے چاہیں تو آپ پہلے بھی واش کر سکتے ہیں لیکن اسے اچھے طرح سے واش کر لینا ذرا صحیح جاتا ہے ساتھ ہی میں نے آلو اور پیاز اور ٹماٹر یہ چیزیں بھی کٹ کے رکھ لیے ہیں اور چائے کا ٹائم ہو چکا تھا تو ساتھ ہی ساتھ میں نے چائے بھی چڑھا رہی ہے ابھی اور ساتھ میں نے پھر یہ ساری چیزیں کرنی شروع کی ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ آج یہ والی ریسپی بھی شیئر کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا باتجیت ہو جائے گی آپ لوگ کے ساتھ اس طرح سے تو میں اس کو دھولیتی ہوں اور اس کے پاس سب سے پہلے میں اسے فرائے کروں گی تو میں اسے واش کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی تو پھلیوں کو میں نے اچھے سا واش کر لیا اب یہ پانی بھی میں جو ہے وہ پھیکنگی اور یہ جو اکھلیاں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھیں یہ جس اس لیے دکھانے کے لیے رکھیں دی گئے اس طرح سے یہ پھلی ہوتی ہے اور یقیناً آپ وہ پہلے پتہ ہی ہوگا تو پھر ہم اس کو کٹ کر کچھ اس طرح سے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب میرے جو ہے یہ پھلیاں جو ہیں فرائے کرنے کے لیے فرائے میں رکھ دی ہیں تو میں اسے اچھا سا تھوڑا تھوڑا اس کا کلر چینج ہونے تک اسے فرائے کروں گی اور جو باٹی کی بچی میں ہیں وہ بھی فرائے کروں گی اور پھر جو ہے باٹی کی سالن بنانے کا جو ہے وہ عمل شروع ہوگا پھلیاں جو ہے وہ میں نے تقریباً فرائے کر لیے ہاف ہاف کر کے ہاف میں نے ڈن کر کے رکھ لیا ہے اور ہاف یہ ہو رہی ہے تو اب یہ تقریباً ڈش آؤٹ کر لوں گی اور باٹی چیز ہے پھر میں سالن کی طرف آتی ہوں سب سے پہلے ہم ہس بے معمون سالن دشا منا رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے پہلے پیاز براؤن کروں گی اور پھر شروع کروں گی یہ پھلیاں جب بہت اچھے لگتی ہیں کن کو کاٹنے ہوئے ہیں اور بہت ٹائم لگتا ہے لیکن بس پسند ہے تو اس لئے میں نے کہا چلو بنا لیتے ہیں اور یہ موسم کی سبزیاں ڈنیوں میں ہی آرہی ہوتی ہے تو اس لئے آج پھر میں نے سوچا کہ یہ بنا لیتے ہوں دیکھا اب بیچ پر رہے گئے یہ جو صحیح سے کٹی نہیں ہے اس کو ہم جائے شروع سے کٹ کر لیتے ہیں پھر کاٹنے ہوگی ہیں میں نے پیاز میں اب نمی اس میں صحیح سے کلر نہیں ہوں اور میں اسے چلوڑا سا کلیٹ چین۔ جھا چیز سے فیائے کروں گے اور ساتھ پھر میں اس میں ٹاماٹر اور باقی مسائلیں ایڈ کریں جاؤں گی ساتھ ساتھ یہاں تک تو میں کر لیا ہے اور گرمی اپنی شدید ہو رہی ہے کہ پیان سے باہر ہے اور طبیعتی بار سے تھوڑا سا ہار بھی گھبراڈ ہو رہی ہوتی ہے ساسا میں نے چائے بھی بنائی تھی تو میں نے چائے بھی شروع کر دیا ہے اور ساسا میں یہ بھی کرتی جا رہی ہیں اس طرح سے یہ پوری ہو چکے ہیں اور فرائے کے بغیر بن جاتے ہیں لیکن اس کو خائر کر کے بنائینا تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا رہا ہوتا ہے بہت مزیدار لگ رہا ہوتا ہے پیاز میں نے براؤن کر دیا ہے ساتھی میں نے اس میں ٹین ادھر ٹماتر ڈالے ہیں اب میں چھوڑا ہے نمس میں ڈال رہی ہوں میں تھوڑا سا سپائچی بھاری ہوگی میں نے اپنے خواب سے اس میں شامل کریں آپ اپنے خواب سے اس میں شامل کریں اور اس میں شامل کریں پھر چند پھر چند پھر چند گناتھیں اچھا سیاں میں کریں پھر چند پھر چند پھر چندیں ھلزیز نمک نمک مناسب موسیق نمک نمک پچھلے پچھلے چیز میں میں نے اس کو کٹ کیا ہے لیکن پھر بھی آلو گھلنے میں کھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا تو ہم تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے تاکہ آلو اچھے سے گھل جائے تو میں اسی مکھالے کے لیے اور اسی ٹماٹروں کو اسی شیپ میں ہی ابھی ساتھ ہی جائے میں آلو بھی ڈال رہی ہوں اسے میں نے ابھی اسے بھوننے میں تقریباً پان ساتھ منٹ تک میں اسے بھونوں گی اور پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اسے پان سات منٹ کے لیے دم پہ رفنا آپ دیں گے تاکہ آلو نرم ہو گئے اب اس میں میں شامل کروں گی پانی تاکہ آلو جو ہیں وہ اچھا سے گل لیں اس کے بعد پھر میں اسے بھون لوں اور اسے دم پر ہم رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے آلو بلکل گل گئے تھے اور پھر میں نے آلو کو اچھا سے بھوننے کے بعد بیچ میں اس میں پھلی بھی ڈال دی اور اس کو بینے اچھا سے بھون لیا اب میں تقریباً صرف دس منٹ کے لیے اسے لو فلیم پہ پکاؤں گی اور یہ بلکل جو ہے ریڈی ہو جائے گی کیونکہ ہی ویسے ہی فرائے کرنے سے تو پھلی تو آلیڈی گل چکی ہے میں نے اس میں تھوڑا سا شان کے چاد مسالہ تھوڑا سا ڈالے اس سے اور بھی زیادہ اس کا جو تیسٹ ہے وہ مزیدار اور تھوڑا پھلی بھی زیادہ ہو جائے گا تو اب ہم اسے دس منٹ کے لیے مزید پکائیں گے کوئی پانی اس میں شامل نہیں کریں گے لو فلیم پہ ہم اسے پکنے دیں گے ہم اسے پکنے دیں گے ہمیں چینٹ ہو چکے ہیں اور میں نے اس کے چوہے وہ ہری پھرچے میں ڈالتی ہیں اور اسے اچھا سے بھون بھی لیا اور یہ مکمل تارتے ہیں سالن اب ریڈی ہو چکا ہے تو آج کی یہ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس پریسپی کو بہت ہی مزیدار یمی سی بنتی ہے اور ساتھ میں اس کے آپ سلات بنائیں اور ساتھ میں آپ اس کے تاہیتہ بنائیں ویڈیو پچند آجائے تو پلیز اچھا سے کمنٹ کر دی جائے گا ویڈیو کو شیئر کر دی جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تب تک کے لیے کسی اچھے سی ٹاپک کے ساتھ پھیر ہوں گی اللہ حافظ اسلام علیکم ویڈیوئرز اگر آپ نے اس یمی سی سالن کی ریسپی دیکھنے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو میں جائیں اور وہاں سے پوری ویڈیو ملے گی مگر آپ سے کچھ پیر بعد تو بہت ہی ٹیسٹی سالن ہے جناب آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمارے وہاں سے کچھ پیور founded ہمارے وہاں سے کچھ پیورد